سلام علیکم ملکم ایبریون آج ہمارا کوڈ او سویل پروسیجر 1908 کا لیکچر نمبر 26 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے سیکشن 13 اور سیکشن 14 کو آج کے لیکچر کے کنٹینٹس کیا کیا ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے فورن کوڈ کے بارے میں فورن ججمنٹ کے بارے میں اور یہ پڑھنا ہے کہ فورن ججمنٹ کب کنکلوزیو ہوتی ہے اور کب کنکلوزیو نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ہم نے فورن ججمنٹ سے ریلیٹیڈ پریزمشن کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فورن کوڈ کیسے کہتے ہیں سیکشن 2 سب سیکشن 5 آف سی پی سی فورن کوڈ کو ڈیفائن کرتا ہے کس طرح فورن کوڈ means a court situated beyond the limits of پاکستان فورن کوڈ کیسے کوڈ کو کہتے ہیں ایسا کوڈ جو کہ پاکستان کی limits سے باہر ہے یعنی کہ پاکستان کی territorial limits سے باہر ہے پاکستان کی حدود سے باہر موجود ہے which is no authority in پاکستان جس کے پاکستان میں کوئی authority نہیں ہے یعنی کہ جس کے decisions پاکستان میں binding نہیں ہے جو پاکستان کی کسی metro کے حوالے سے decision نہیں دے سکتے جو پاکستان کے حوالے سے کسی metro کو سن نہیں سکتے and is not established or continued by the federal government اور یہ اس طرح کا court ہے جسے federal government نے established نہیں کیا اور نہ ہی federal government اس سے run کر رہی ہے ایسے courts کیا کلاتے ہیں foreign courts تو اس definition سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین conditions fulfill ہونی چاہیے تب وہ court کیا کلاتا ہے foreign court پہلی condition کیا ہے it must situate outside of پاکستان کہ کون سا court ہے جو پاکستان سے باہر موجود ہے دوسری کیا condition ہے it should have no authority in پاکستان پاکستان سے باہر موجود ہے اور پاکستان میں اس کی کوئی authority نہیں ہے اور کیا ہے it should not have been established or continued by the federal government پاکستان سے باہر اگر موجود ہے تو اسے federal government نے established نہیں کیا اور نہ ہی وہ federal government کے انڈررن کر رہا ہے تو ایسے courts کیا کلاتے ہیں foreign court ایسا کورٹ جو پاکستان میں موجود نہیں ہے پاکستان میں اس کی آثورٹی نہیں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اسے اسٹیبلش نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں فورن ججمنٹ کیسے کہتے ہیں سکشن 2 سب سکشن 6 فورن ججمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کیا کہتا ہے فورن ججمنٹ means the judgment of فورن کورٹ فورن ججمنٹ کا کیا مطلب ہے فورن کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے فورن ججمنٹ اس لئے پہلے ہم نے فورن کورٹ کو ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ کو یہ ٹرم کلیر ہو جائے اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو ٹرم ججمنٹ لکھی ہے یہاں پر اس کا مطلب اس سنس میں نہیں لیا جائے جس طرح سی پی سی ججمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے سی پی سی کیا کہتا ہے کہ ججمنٹ کسے کہتے ہیں ججمنٹ کسے کہتے ہیں جو کورٹ کے جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے بارے میں جو جج سٹیٹمنٹ دیتا ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یقین گراؤنڈز کے اوپر بیس کرتا ہے وہ گراؤنڈز وہ سٹیٹمنٹ وہ گراؤنڈز کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ججمنٹ لیکن یہاں پر جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے فورن ججمنٹ یہاں پر جو لفظ ججمنٹ استعمال ہو رہا ہے اس سنس میں استعمال نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ یہ کورٹ کے جو ڈیسیجن ہے اس کے گراؤنڈز کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی decision code کے کون سا ہو سکتا ہے decree بھی ہو سکتی ہے order بھی ہو سکتی ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ court کی جو identification ہوتی ہے وہ decree بھی ہو سکتی ہے order بھی ہو سکتی ہے اگر وہ decree کی requirements fulfill کرتے تھے تو یہ decision decree کلاتا ہے وہ decree کی requirements پوری نہیں کرتا تو ایسا decision کیا کلاتا ہے order ٹھیک ہے تو یہاں پر foreign judgment کا کیا مطلب ہے it refers to the decision یعنی decree order of foreign code foreign code کا جو order ہے وہ foreign judgment کلاتی ہے تو ان سیمپل ورڈز ہم کیا کہیں گے فورن کوڈ کے جو ڈیسیجن ہے وہ کیا کہلاتی ہے فورن ججمنٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب فورن ججمنٹ آ جاتی ہے تب جو ڈیکری ہولڈر ہے ڈیکری ہولڈر کیسے کہتے ہیں وہ پرسن جس کی فیور میں ڈیکری آئی ہے جس کی فیور میں ڈیسیجن آیا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پرسن ہے جو ڈیکری ہولڈر ہے اس کے پاس کیا options available ہیں وہ اس decree سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے تو سب سے پہلا option کیا ہے to obtain execution of judgment by proceeding under section 44a where these provisions apply section 44a کے سوالے سے ہے یہ کچھ foreign judgments کو recognize کرتا ہے یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ اگر for example جو judgment ہے وہ United Kingdom کی ہے یعنی کہ England کے کسی court کی ہے Scotland کے کسی court کی ہے Northern Ireland کے کسی court کی ہے وغیرہ section 44a کیا کہتا ہے کہ جو decree holder وہ simply کیا کر رہے گا وہ پاکستانی court کے اندر اس foreign judgment کی certified copy file کرے گا اور جو پاکستانی court ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اس decree کو directly execute کرے گا بلکل اسی طرح execute کرے گا جیسے کہ وہ judgment اس نے خود پاس کی تھی وہ decision اس کے اپنے court کا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح ہے کہ جو foreign judgment ہے وہ ان countries کی ہے جن کے بارے میں section 44a بتاتا ہے تو decree holder کیا کرے گا section 44a کی اندر proceed کرے گا اور کیا کرے گا certified copy file کرے گا اور جو court ہے اس decree کو execute کرے گا اب اگر اس طرح ہے جن کے بارے میں section 44a کہتا ہے تو پھر decree holder کے پاس کیا options ہیں دوسرا option کیا available ہے filing a suit in Pakistan on the original cause of action ایک option کیا ہے decree holder کے پاس کہ وہ original cause of action کی بنیاد پر پاکستان کے اندر suit file کر سکتے ہیں یعنی کہ شروع سے میٹر کو شروع کر سکتے ہیں جس میٹر کو foreign court نے decide کیا ہے اس میٹر کے والے سے پاکستان کے اندر وہ fresh suit file کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ proceed کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کیا option available ہے اگر یہ کام نہیں کرتا filing a suit in Pakistan on the basis of foreign judgment treating it as a cause of action جو decree holder ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر suit file کر سکتا ہے اور اس میں cause of action کیا لیا جائے گا foreign judgment کو جو foreign judgment foreign court نے پاس کی ہے اس کو cause of action بنا کر پاکستان کے اندر suit file کیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو دونوں last کے جو دو باتیں ہم نہیں کہیں ہیں نا یہاں پر section 13 apply ہوتا ہے اوپر والی بات جو سب سے پہلی وہاں پر section 44 apply ہوگا لیکن جو last کے ہم نے دو باتیں کی ہیں پاکستان کے اندر original cause of action کی بنیاد پر suit file کیا جائے یا پھر foreign judgment کو base بنا کر اس کو cause of action بنا کر suit file کیا جائے تو وہاں پر section 13 کی جو provisions ہیں وہ apply ہوتے ہیں last کے اندر cases پر section 13 کس طرح apply ہوتے ہیں ہم آگے discuss کریں گے فیلحال ابھی ہم discuss کرتے ہیں section 13 کہتا کیا ہے ٹھیک ہے تو section number 13 کے اندر دو باتیں بتائی ہوئی ہیں کون کون سی دو باتیں when foreign judgment is conclusive کب foreign judgment جو ہے وہ پاکستان کے اندر conclusive سمجھی جائے گی اور اس کے لئے کیا بتایا ہے when foreign judgment is not conclusive کب foreign judgment پاکستان کے اندر conclusive نہیں سمجھی جائے گی پہلے ہم section number 13 کو in detail discuss کریں گے پھر اس کے بعد last میں ہم جو بیارک کی language section 13 کی اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی ٹھیک سے سمجھ میں آئے گی تو پہلے ہم discuss کرتے ہیں کہ کب foreign judgment پاکستان کے اندر conclusive سمجھی جائے گی ٹھیک ہے اب پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ conclusive ہونے کا مطلب کیا ہے conclusiveness کا مطلب کیا ہے it will be considered final یعنی کہ اسے final سمجھے جائے گا it will operate as rest judicata یعنی کہ ان metrics یعنی کہ اس کے اوپر rest judicata apply ہوگا یعنی کہ اگر اس metric کے حوالے سے پھر کبھی پاکستان کے اندر suit file کیا جائے گا تو court جو ہے اس metric کو نہیں سنے گا وہاں پر rest judicata applicable ہوگا لیکن اگر یہی پر ابھی آپ کو یاد ہو بھی شروع میں میں نے کیا بتایا کہ جو decree holder ہے وہ اسی metric کے حوالے سے پاکستان کے اندر fresh suit file کر سکتے on the basis of same cause of action جس حوالے سے وہ foreign judgment آئی ہے ٹھیک ہے تو پاکستانی course کے اوپر بار نہیں ہے پاکستانی course import ہیں کہ اگر کوئی metric foreign code نے decide کیا ہے تو پاکستانی course اس metric کو سن سکتے ہیں اس metric کے وہ decide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کس طرح ہے کہ اگر foreign code کی جو decision ہے foreign code کی جو judgment ہے وہ section 13 کی requirements اگر پوری کرتی ہے تو کیا ہوگا کہ جو پاکستانی course ہوں گے وہ جب اس metric کو سنیں گے اور اس metric کو جب decide کریں گے تو وہ جو اپنا decision دیں گے اسی طرح دیں گے یعنی foreign judgment کے مطابق دیں گے foreign judgment کے opposite نہیں دیں گے ٹھیک ہے اور section 13 کے requirement پوری ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا second time us metric کے اوپر second time us metric کے اوپر sur file نہیں کیا جا سکے گا تو simply concluisiveness کا کیا مطلب ہے کہ foreign code کے جو decision ہے اسے پاکستان میں بھی final سمجھا جائے گا ٹھیک ہے تو section 13 کیا کرتا ہے it recognizes enforceability of foreign judgment in Pakistan provided fulfills the condition enumerated there in section 13 کے اندر جو conditions دیوی ہیں concluisiveness کے حوالے سے اگر وہ fulfill ہوتی ہیں تو جو foreign judgment سے پاکستان میں enforce کروائی جا سکتی ہیں اب ایک اور چیز کہ foreign judgment ہے it is not by itself executable in Pakistan یعنی کہ پاکستان میں directly execute نہیں کروائے جا سکتا صرف کب execute کروائے جا سکتا ہے اگر وہ decision ہے وہ section 44a requirements کو پورا کرتا ہے اگر ان countries کے code decision ہے جس کے بارے section 44a بتاتے ہے تب it is directly executable in Pakistan لیکن اگر section 44a requirements پوری نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ان countries کے لابہ کس اور country کے foreign decision ہے تو جو foreign judgment ہوگی وہ directly executable نہیں ہے یعنی کہ اس پاکستان میں کیسے نہیں ہوگا کہ اس کی سیڈیفائیٹ کو بھی فائل کرتی گئی تو court directly اس کو execute کریں بلکی کیا ہوگا پاکستان میں کس طرح enforce کروائے جا سکتے ہے ایک suit فائل کیا جائے گا اور اس suit کے اندر کو cause of action بنایا جائے گا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ foreign judgment جب کنکلوزیو ہوگی تو اس کی کیا requirements ہیں کیا conditions ہیں سب سے پہلی condition کیا ہے the matter must have been directly adjudicated upon بلکہ صرف کیا ہے directly یعنی کہ اور narrow کر اس term کو لکھا ہے یعنی کہ وہاں پر اس suit کے اندر plaintiff نے جتنے issues رائس کیا تھے ان issues کو court نے decide کیا ہو اگر اس طرح ہے کہ وہاں پر foreign court کے اندر جو suit تھا اس کے اندر کچھ issues رائس کیے گئے plaintiff یا defendant نے اور ان issues کو court نے decide نہیں کیا تو اسے ہم کیا کہیں matter has not been directly educated upon صرف کب اس طرح ہوگا for example plaintiff نے جتنے relief court سے مانگے ہیں court نے اس میں سے کچھ relief grant کیا ہو لیکن اگر کچھ matters ایسے ہیں جن کو rise کیا گیا تھا کچھ issues ایسے ہیں جن نے rise کیا گیا تھا اور court نے ان issues کے بارے میں کوئی decision نہیں دیا تو وہ ان کی بات نہیں ہو رہی صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو issues رائس کیے گئے تھے جو matters رائس کیے گئے ہے same party یعنی جو suit ہے وہ same parties کے درمیان ہوگا یہ کس حوالے سے بات کی جاری ہے کیونکہ foreign judgment آئی اس کے اندر جو plaintiff defendant ہے اب آپ نے کیا پڑھا کہ foreign judgment آئے گی وہ پاکستان میں directly execute نہیں ہوگی بلکہ اسے cause of action بنا کر پاکستان کے یا parties under home they or any of them claim یہ باتیں same title same parties والی rest subject والے topic میں discuss that same parties کے مطلب ہے جو plaintiff defendant وہ ہی یہاں پر بھی ہوں اور parties under home they or any of them claim کون persons جو plaintiff defendant claim کر سکتے ہیں جن کو right یا کوئی interest transfer ہوا ہوں ٹھیک third condition ہمارے پاس same title دونوں جو parties ہیں plaintiff defendant ان کا title ہے دونوں suit کے اندر same ہونا چاہیے یہ باتیوں کہی جا رہی ہے کیونکہ ایک person ایک سے title رکھ سکتا ہے اگر اپنی personal capacity میں suit file کرتا ہے یا اگر اس طرح ہے کہ اگر وہ ریپریزنٹیو بن کے suit file کرتا ہے تو یہاں پر اس کے دو titles بن جاتے ہیں دو personalities بنتی ہیں تو کیا چیز ضروری ہے کہ parties title same ہونا چاہیے وہاں پر parties title تھا اگر پر plaintiff or defendant اپنے personal capacity میں تھے تو یہاں پر بھی لازمی ہے کہ personal capacity میں ہوں ٹھیک ہے تو parties کا title same ہونا چاہیے اس کے علاوہ کیا ہے exceptions not attracted کہ exceptions 13 کے اندر جن میں کیا بتایا ہے کہ foreign court decision ہے جو ہے وہ conclusive نہیں ہوگا وہ تمام exceptions ہیں وہ attracted نہ ہو ان میں سے کوئی بھی apply نہ ہوتی ہو تب کیا ہوگا کہ جو foreign court کی judgment ہے وہ پاکستان کے اندر conclusive سمجھی جائے گی ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ limitation کیا ہے یعنی کہ foreign court decision ہے اسے جب base بنا کر cause of action suit فائل کیا پاس اس کے اندر آپ suit فائل کر سکتے ہو اس foreign judgment کو base منہ کر آپ suit فائل کر سکتے ہو within six years اب ہم discuss کرتے ہیں کہ کب foreign judgment جو conclusive نہیں سمجھ جائے گی اسے final نہیں سمجھا جائے گا یعنی ہم section 13 grounds کو discuss پہلا ground کیا ہے جب judgment کسی ہوگی judgment not by court of competent jurisdiction جب وہ جو foreign judgment ہے وہ کسی competent court کی نہیں ہے ایسے court نے پاس کی جس کا jurisdiction نہیں تھا تب جو پاکستان میں conclusive نہیں سمجھ جائے گی دوسرا ground جو not given on the merits of the case جو judgment ہے اس foreign court کی اس میں جو procedure follow کیا ہے اس میں کسی international law کے principle ہے اس کو ٹھیک سے apply نہیں کیا گیا یا پھر پاکستانی law اگر پاکستانی law کو recognize نہیں کیا گیا یا پھر جو judgment تک پہنچنے کے لئے foreign court نے جو proceedings follow کی ہیں اس میں وہ کیسی ہیں وہ natural ججمن founded on breach of any law enforced in پاکستان کے ججمن ہے جس پاکستان کے اندر کی violation ہوتی ہے اب ہم ان تمام grounds کو in detail one by one discuss کرتے ہیں پہلا ground کیا ہے ججمن not by a court of competent jurisdiction تو آپ پتہ ہے کہ کسی court کا decision جو without jurisdiction ہوگا تو اس کی کوئی value نہیں ہوتی وہ null and wide ہوتا ہے تو اگر foreign court جو decision ہے وہ بھی without jurisdiction ہوگا تو اس کی کوئی value نہیں ہوگی اسے پاکستان enforce نہیں کیا جا سکتا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر court jurisdiction جو ہم دیکھ لیتے ہیں سی پی سی سی پی سی جو پرویجن سے وہ ہمیں بتاتے کہ court jurisdiction کس طرح دیکھ جائے گا کس طرح decide ہوتا ہے اب foreign court کا jurisdiction ہے foreign court کی competency یہ ہمیں کیسے پتا چلے گی یہ کس لحاظ سے decide ہوگی کیا یہ پاکستانی law جو ہے اس کے لحاظ سے decide ہوگی یا پھر foreign court جس country کا ہے اس کے جو local law ہے اس لحاظ سے decide ہوگی تو بلکل نہیں کس لحاظ سے decide ہوگی foreign court کی competency international law کی اقارڈنگ ٹھیک ہے جو international law کی جو principles ہیں private international law کی جو principles ہیں جو according foreign court کی جو competency وہ determine کی جائے گی decide کی جائے گی نہ تو پاکستان کی municipal law کی اقارڈنگ اور نہ ہی اس country کے municipal law کی اقارڈنگ جس country میں وہ court situated ہے اب ہم discuss کرتے ہیں کہ جو international law کے جو principles ہیں وہ کیا ہیں وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ جو competency of court ہے وہ کس طرح determine کی جاتی ہے تو international law کے principles کیا کہتے ہیں کہ code کی competency کس طرح determine کی جائے گی the competency of code is determined by دو طریقے بتائیں میں territorial competency اور subject matter of the suit اور دوسرے کیا ہے territorial competency اور the defendant دونوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی کیا ہے territorial competency اور subject matter of the suit یہ کس لحاظ سے کہ جب جو suit ہے وہ کس سے related ہوگا immovable property سے related ہوگا immovable property کے title سے related ہوگا یعنی ownership سے related ہوگا یا position سے related ہوگا یا کوئی اور claim ہوگا کسی طرح کبھی claim ہوگا کیونکہ اس حوالے سے immovable property کے حوالے سے ہے تو international law کیا کہتا ہے کونسا code competent ہے اس حوالے سے matter کو سننے کے لیے جس code کی territorial jurisdiction کے اندر جس code کی territorial jurisdiction کے اندر وہ property situated ہے وہ code import ہے کہ وہ اس suit کو سن سکتا ہے جو کہ اس immovable property سے related ہے جو کہ اس کی territorial boundary میں ہے ٹھیک ہے اب یہ territorial jurisdiction کہاں سے پتا چلتا ہے یہ پھر اس country کے جو local laws ہیں اس country کے جو municipal law ہے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو foreign court ہے اس کا جو territorial jurisdiction ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے اس territorial jurisdiction کے اندر اگر وہ property situated ہے تو international law کیا کہتا ہے پھر court import ہے کہ وہ اس immovable property سے related suit کو سن سکتا ہے اس immovable property سے related جو suits ہوں گے ان کے حوالے سے court جو ہے competent ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس territorial competency of a defendant یہ کب ہوگی کہ جب جو suit ہے وہ کس سے related ہوگا it is related to movable property کسی movable property سے related اگر suit ہے یا پھر personal wrong سے related کوئی suit ہے یعنی کہ for example defamation مگرے کا کوئی suit ہے تو کیا ہوگا کون سے کوئی competent ہے وہ court اس court کے اندر suit فائل کیے جائے گا جس کی territorial limit کے اندر جو defendant ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح decide ہوگا کہ جو defendant ہے defendant ہے وہ اس court کی jurisdiction کے اندر رہتا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے where defendant is the citizen of the state from where foreign judgment was obtained کہ جو defendant ہے وہ اس state کا اس جگہ کا citizen ہے یہ شہری ہے ٹھیک ہے دوسرا point کیا ہے اگر شہری نہیں ہے تو defendant کیا ہوگا وہاں کا رہائشی ہوگا اب جو اس کی residency ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے permanent ہو یا temporary ہو دونوں suitوں میں وہ جو court ہوگا وہ competent ہے تیسرا point کیا ہے when the defendant has himself suit as plaintiff in dead foreign court جب وہ جو defendant ہے اس نے کبھی پہلے اسی foreign court کے اندر as a plaintiff اگر کوئی suit فائل کیا تھا تب بھی اور next point کیا ہے last point where the defendant had voluntarily appeared in the forum from which foreign judgment has been obtained کہ جو defendant ہے وہ voluntarily appear ہوا یعنی کہ جب plaintiff نے suit فائل کیا تو جو defendant ہے وہ خود ہی voluntarily اس court میں appear ہوا اور اس نے کوئی objection court کی jurisdiction کے حوالے سے rise نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ تمام international law کے principles ہیں جو court کی competency کے حوالے سے ہیں جو court کی competency کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی suit immobile property سے jurisdiction کے اندر وہ property situated ہے اسی طرح اگر کوئی suit immobile property یا پھر personal nature کو کوئی suit ہوگا تو کون سا court competent ہے جس کی territorial jurisdiction کے اندر وہ defendant آتا ہے اور وہ defendant کس طرح آتا ہے کہ اگر defendant وہاں کا شہری ہوگا defendant وہاں کا رہائشی ہوگا یا defendant نے اگر پہلے کبھی as a plaintiff وہاں پر suit فائل کیا ہوگا یا پھر defendant بغیر کسی objection کے اس court میں appear ہوا ہو تو تب جو ہے پاس یہ جس کا jurisdiction نہیں تھا ٹھیک ہے تو اگر jurisdiction نہیں ہوگا اور without jurisdiction court نے ایک کیا ہوگا تو ایسی جو judgments ہیں وہ پاکستان کے اندر enforced نہیں کی جائیں گی ٹھیک پھر دوسرا ground of exception کیا دیئے section number 13 کے اندر judgment not given on the merits of the case جو judgment ہے وہ foreign court کی وہ merits کے اوپر نہیں ہے merits کے اوپر ہونا ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اس میں parties کی full hearing نہیں ہوئی merits کے اوپر کوئی debt fix کی تھی hearing کے لئے اس date پر کوئی party appear نہیں ہوتی اور court as a penalty as a سزا کے طور پر decision پاس کر لیتی judgment پاس کر لیتی ہے تو یہ جو judgment ہے یہ merits کے اوپر نہیں ہے ایسی judgment کو پھر پاکستان کے اندر enforce نہیں کروایا جا سکتا ٹھیک ہے third ground of exception کیا ہے where judgment is based on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of Pakistan in case it is applicable کہ اگر جو judgment ہے وہ کس کے اوپر base کرتی ہے اس میں کسی international law کو apply اس میں international law کے جو principle ہے اس کو apply کیا گیا ہے لیکن اس principle کو ٹھیک سے سمجھے نہیں گیا اس کا کوئی incorrect view لیا گیا ہے یا پھر کس طرح ہے کہ جہاں پر اگر کہیں پر پاکستانی law apply ہو سکتا تھا پاکستانی law کو اس foreign court نے recognize نہیں کیا اور اس matter کو decide کیا ہے تو پھر کیا ہوگئے جو پاکستانی court ہیں وہ ایسے matter کو وہ ایسی foreign judgment کو recognize بھی نہیں کریں گے it must be apparent on the face of record یعنی کہ یہ بہت واضح ہونی چاہیے اس کو ہم example سے سمجھتے ہیں for example international law کے دو recognized principles ہیں کون سے lex loci contracts اور دوسرا lex loci solutions lex loci contracts کا کہتا ہے the law of the place where the contract was made یعنی کہ اگر کوئی جو suit ہے وہ contracts کے حوالے سے ہے اگر یعنی contract کے حوالے سے parties کی rights اور liabilities کو determine کرنا ہے تو کس لحاظ سے ہوگا کون سے law apply کیا جائے گا lex loci contract کے جو principle یہ کیا کہتا ہے the law of the place کون سے جگہ کا law apply ہوگا where the contract was made جس جگہ پر جس country کے اندر وہ contract وہ agreement بنایا تھا وہ معایدہ ہوا تھا وہ agreement contract ہوا تھا وہاں کا جو law ہے وہ اس contract کے اوپر apply ہوگا یعنی کہ اگر جو agreement ہے وہ contract ہے وہ پاکستان میں ہوا تھا تو کیا ہوگا جب اس کے حوالے سے matrix of court کے پاس جا گا کسی foreign court کے پاس تو جو foreign court کیا کرے گا اس contract کے حوالے سے پاکستانی law apply کرے گا یعنی پاکستان کا جو law contracts کے حوالے سے وہ apply کرے گا اسی طرح دوسر principle کیا ہے lex loci solutions the law of the place کون سے جگہ کا law جو apply ہوگا where the contract is to be performed جہاں پر اس contract کو perform ہونا ہے یعنی کہ اگر وہ contract ہوا پاکستان میں لیکن اسے perform کہاں پر ہونا ہے for example اسے بنگلہ دیش میں perform ہونا ہے تو وہاں کا جو law ہے وہ apply ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو principles ہیں یہ دو guiding principles ہیں کہ جب بھی contract کے حوالے سے parties کی rights اور liabilities کو court نے determine کرنا ہوگا تو کس حوالے سے ہوگا دو options کے پاس کہ جہاں پر وہ contract ہوا ہے اس country کا law apply کیا جائے گا یعنی پھر دوسرا option کیا ہے کہ جہاں پر اس contract نے perform ہونا ہے وہاں کا جو law ہے وہ apply کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر جو foreign judgment ہے foreign court نے جو decision دیا ہے اس میں ان principles کو follow نہیں کیا اگر گئے پر پاکستانی law apply ہو سکتا تھا پاکستانی law apply ہونا تھا وہاں پر پاکستانی law کو apply نہیں کیا تو ایسی جو foreign judgment ہے اس کو پاکستان نے بھی recognize نہیں کیا جائے گا پاکستان میں ایسی foreign judgment کو enforce نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چوتھی exception کہا ہے the proceedings in which judgment was obtained are opposed to natural justice کہ جو proceedings follow کی گئی ہیں اس judgment تک پہنچنے کے لئے کہ اس کے merits کی بات نہیں کر رہے کس کی بات کر رہے ہیں اس procedure کی بات کر رہے ہیں جو foreign court نے adopt کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر جو foreign court نے جو procedure adopt کیا ہے اس میں natural justice کے principles کو ignore کیا گیا ہے natural justice کے principles کو follow نہیں کیا گیا اس نے decision دیا ہے he was biased یعنی کہ وہ partial تھا وہ ایک party کی favor میں تھا already یا پھر کیا ہے notice was not served to defendant کو notice serve نہیں کیا گیا اور اسے against decision آگیا ہے تو جو proceedings ہیں foreign court کی اگر اس میں initial justice کے principles کو ٹھیک سے follow نہیں کیا گیا تو ایسی جو ہے وہ پاکستان من force نہیں کروائی جا سکتی پھر اس کے بعد چوتھا point ہے judgment obtained through fraud کہ جو court کی judgment ہے foreign court کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے fraud and procedure کو follow کر کے حاصل کی گئی ہے تو اسی judgment null and wide ہوگی اس کو پاکستان میں enforce نہیں کیا جا سکتا ٹھیک پھر اس کے بعد چھٹا ground کے ہے judgment founded on breach of any law enforce in پاکستان کے جو judgment ہے وہ کسی ایسے claim سے related ہے جو judgment ہے it is repugnant to islam اس میں جو claim ہے وہ اسلام کے principles کے خلاف ہے تب جو ایسی judgment کو enforce نہیں ہوگی یا پھر جو judgment ہے وہ public policy کے خلاف ہے پھر 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 ان کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو last exception کیا ہے جو foreign judgment ہے وہ کسی ایسے claim پڑھنی تھی پڑھ لی اب وہاں اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ section number 13 جو language بہر رکھیں اسے آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو section number 13 کی book کے اندر اس کی heading کیا ہے when foreign judgment not conclusive کب foreign جو judgment ہے یہ conclusive نہیں ہوگی تو جو paragraph shall be conclusive سمجھی جائے گی final سمجھی جائے as to any matter thereby کسی بھی ایسے matter کے حوالے سے directly educated upon جیسے directly decide کیا گیا ہے between the same parties or between parties under home they or any of them claim same parties کے درمیان جو ان کے under claim کر سکتی ہیں litigating under the same title اور parties litigate کر رہی ہیں جو party suit file کر رہی ہیں ان title بھی same ہے تب کیا ہوگا کہ foreign code کی judgment ہے وہ conclusive سمجھی جائے گی accept اب یہاں پر grounds دیئے جنہیں ہم شروع میں discuss کر چکے ہیں جو کہ foreign code جنگ ہے وہ conclusive نہیں ہوگی یعنی اگر paragraph exception میں fall کرتی ہے وہ foreign judgment تب foreign court جنگ ہے وہ conclusive نہیں ہوگی پاکستانی courts اسے پاکستان enforce نہیں کروائیں گے پھر playground کیا ہے where it has not been pronounced by court of competent jurisdiction کہ جب foreign judgment ہے foreign decision ہے وہ ایسے court نے دیا ہے جس court کا matter jurisdiction ہی نہیں تھا یا پھر کیا ہے where it has not been given on the mirrors of the case جب وہ case ہے وہ mirrors کے اوپر decide نہیں کیا گیا یا پھر ہے it sustains a claim founded on a breach of any law enforced in Pakistan جو foreign judgment ہے وہ کسی ایسے claim کے اوپر بیس کرتی ہے کسی ایسے میٹر کے حوالے سے جس پاکستان کے اندر پاکستانی laws کی violation ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ساری باتیں section number 13 کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر ہمارے section number 13 کی discussion ہے وہ مکمل ہوتی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس section number 14 وہ foreign judgment کے حوالے سے ایک presumption rise کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ کسی ہوا ہے کمپیٹنسی of foreign court کے حوالے سے سیکشن number 13 کے clause A کے A کے اندر exception دی ہے جو بتایا بھائی کہ اگر foreign court کی جو ہے وہ کسی ایسے court کی جو competent نہیں ہوگا اس کے حوالے سے presumption ہے سیکشن 14 کیا presume کرے گا یا فرض کرے گا کہ یہ جو judgment ہے یہ ایسے ہی court کی ہے جو کمپیٹنس تھا ٹھیک ہے unless unless اب یہاں پر کیا ہے ground exceptions دیوی ہے the contrary appears on the record اگر کوئی party objection rise کرتی court کی jurisdiction کے حوالے سے تب کیا ہوگا کہ یہ جو presumption ہے یہ displace ہو سکتا ہے یا rebut ہو سکتا ہے یا presumption ختم ہو سکتا ہے ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ presumption جو ہے اگر اس کے خلاف evidence آ جاتا ہے تو وہ presumption ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک کوئی evidence اس کے خلاف نہیں آئے گا تو court presume کرے گا جب court کے سامنے certified copy لائی جائے گی foreign judgment کی تو court presume کرے گا کہ foreign court تھا it was competent court ٹھیک ہے اور اگر کوئی party challenge کرے گی کہ یہ competent نہیں تھا تو وہ اسے proof کرے گی اور جب وہ یہ proof کر دے گی کہ the court was not competent تب پھر resection 14 کا presumption ہے یہ rebut ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے hope سے ہاں تک آپ کو آج کے ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا thank you so much for watching